یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اسلام علیکم حضرت میرا ایک سوال ہے میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس آئے دن لوگ میڈیکل بنوانے آتے ہیں کچھ جو میرے مریض ہوتے ہیں ان کا تو میڈیکل بنائی دیا جاتا ہے کچھ جو میرے مریض نہیں ہوتے ہیں وہ بھی میڈیکل بنوانے آتے ہیں ان میں خاص طور سے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو چھٹییں چاہیں چھٹی کرے بھی ہوتے ہیں کسی وجہ سے وہ میڈیکل لگاتے ہیں سکول میں تو کیا ایسا میڈیکل بنانا جائز ہے اسلام میں اور کیونکہ یہ جھوٹ کی ایک شکل ہوئی کیونکہ وہ اصلیت میں بیمار نہیں تھے تو ایسا میڈیکل بنانا کیسا ہے اور ایک سوال اور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس کے لیے جو ہیں میڈیکل بنواتے ہیں پیشلی ڈیٹ میں تو ان میں کافر اور مسلمان دونوں طریقے کے لوگ بنواتے ہیں تو ان میں کیا ان کی مدد کرنا ٹھیک ہوگی کافر کی بھی اور مسلمان کی بھی اس پہ ذرا اپنی رائے اسلام کی اس میں دائرے میں بتا جیجے السلام علیکم جھوٹا میڈیکل سارٹیفکٹ بنانا کیونکہ سکولوں کے اندر چاہیے ہوتا ہے بچے چھٹی کرتے ہیں تو کوئی میڈیکل لگانا پڑتا ہے ایک سسٹم کے اندر ہی خرابی ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے تو زیادہ تر سسٹم کے اندر کہ وہ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں جسٹ فارمیلیٹی ہوتی ہے تو وہ بھی مجبور کرتے ہیں کہ جھوٹا معاملہ کرنے پر اور حالانکہ آپ کا اس کے اوپر لکھنا یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ بندہ اسے بیماری کے اندر تھا اور اس کا اتنے دن علاج چلا یہ سب چیزیں ہوتے ہیں فارمیلٹ تو الڈی تیار ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ اس بیماری کے اندر تھا بھی نہیں اور آپ سے کوئی اس کا علاج چلا بھی نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا یہ لکھنا تو جھوٹ ہی ہوگا اور ڈاکٹر اس کے اوپر پیسے بھی لیتے ہیں یعنی اسے جھوٹ لکھنے پر پیسے بھی لیتے ہیں تو اس طریقے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے آپ سے دوائی لی ہے پھلے ہی ایک آت دن کی لی ہے کسی بھی چھوٹے موٹے مرض کی ہی سہی تو آپ اس کی مرض وغیرہ بتائے بغیر لکھ سکتے ہیں ہاں یہ مریض تھا اور اس نے میرے سے دوائی لی ہے اس میں کتنے دن لی کیا لی یہ چیز نہ لکھیں کیونکہ یہ چیز اسکولوں کے اندر پڑھی بھی نہیں جاتی ان کو لے کے صرف ایسی رکھ لینا ایک فارمیلٹی اور رسم ہوتی ہے اسی طریقے سے بہت سارے نو سی سرٹیفکٹ ہوتے ہیں جو بہت سارے سرکاری دفتروں میں لگانے پڑتے ہیں تو وہ بھی جسٹ ایک فارمیٹ تیار ہوتا ہے گورنمنٹ آفیس میں فارمیلٹی کے لیے بھر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے تو جہاں پر اس سرٹیفکٹ یا ایسا کوئی جھوٹا سرٹیفکٹ لگائے بغیر یا فارمیلٹی والا بھی سرٹیفکٹ لگائے بغیر کام نہیں چلتا وہاں تو ایک طریقے سے کوئی صورت نکال سکتی ہے لیکن اس کو لوگ اندر کوئی اتنا نیسیسری نہیں ہے کہ وہ لگانا ہی ہے دوسرے معاملات اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں بہتر یہ ہی ہے کہ اگر بچہ ہے تو اس کو اگر کوئی اگرچہ اس کو زخام ہی سہی تو اس کو ایک دن کی دوائی دی جائے اور اس کے بعد یہ چیز لکھی جائے کہ یہ مریض کا میرے پاس سے دوائی لے کر گیا ہے یہ مریض تھا جو بھی اس کے اندر کتنے دن کی لے گیا کس مرض کی لے گیا وہ چیز نہ مینشن کی جائے اور ایک طریقے سے مطلب کچھ بھی اس کے اندر ایک پیراغراف سے انگلیش کا لکھ کے دے دیں گے نام وغیرہ کے ساتھ تو کیونکہ ٹیچرز جو اس کو پڑھ بھی نہیں پائیں گے ڈاکٹر کی رائٹنگ چائنیز ہوتی ہے تو اس لئے ان کو بیسی سمجھ نہیں آئے گا ان کو بس بچے کا نام دکھے گا اور اس کو لگا لیں گا ان کو بھی پتا ہے کہ اس کو پڑھنا تو اینے صرف لگانا فارمیلیڈی پوری کرنی ہے اس طرح سے کہہ جائے باقی میڈیکل بنایا جاتا ہے سیڈیٹیفکٹ میڈیکل جھوٹا بنایا جاتا ہے اس کا بنانا جائز نہیں ہے اور ڈاکٹر جو اس پر بنانے کی پیسے لیتے ہیں جھوٹ کے لکھنے پر کہ علاج چلہ بیماری یہ پیسہ بھی لینا ان کے لئے جائز نہیں ہے